اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اچھا بچوں جو تو مجھے پہلے سے دیکھ رہے ہیں اس سیریز میں ان کو میں بتاتا چلوں آج کی ویڈیو ریدر سے آگے اب تھوڑ اسی چیزیں چینج ہونے والی ہیں ابھی تک جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ویریبلز کیا ہوتے ہیں لسٹ اپلز یہ وہ اور لوپس پڑھائے اور ایف ایلز کنڈیشنز پڑھائیں یہ سارا کچھ پڑھایا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھ لوگے پروگرامنگ کی بیسکس ہیں لیکن آج سے ہم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی طرف موف کرنے لگے ہیں اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اب ادھر سے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس کو ہم شارٹ فارم میں بھی کہتے ہیں جو آپ لوگ اگر تو پروگرامنگ پڑھ رہے ہو تو یونیورسٹی میں آگے پیچھے آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا تو اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ تو ہم ساری ویڈیوز میں دیکھیں گے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کلاسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کلاس کیا ہوتی ہے اور پائیتھون میں کیسے بناتے ہیں ہم تو کلاس جو ہے وہ اوبجیکٹ اورینٹڈ کے پہلے پلر میں سے آپ یہ سمجھ لیں اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کافی سارے پلرز ہیں جس میں کلاس، اوبجیکٹ، انہیریٹنس، پولی مورفیزم کافی ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ شاید آج آپ یہ نام پہلی دفعہ سن رہے ہوں لیکن آہستہ آہستہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر کر دوں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کلاس کیا ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو فنکشنز کے بارے میں بتایا تھا تو جنہوں نے ہمیں مجھے اس ویڈیو سے جوائن کیا وہ تھوڑا سی سیریز میں پہلے میں نے فنکشن کی ویڈیوز اپلوڈ کیا وہ بھی دیکھ لیں تو ان کو یہ زیادہ اچھے سے کلیر ہو جائے گا تو میں نے فنکشنز کے بارے میں جیسے بتایا تھا کہ ہم فنکشنز اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ آپٹیمائز ہو جائے مطلب وہ مینیجیبل فارم میں آجائے ہم یہ نہ ہو کہ جو سامنے بلیک وینڈو نظر آ رہی ہے یہاں پر میں کوڈ لکھتا جاؤں لکھتا جاؤں لکھتا جاؤں اور وہ اتنی زیادہ کھچڑی بن جائے کہ کل کو آپ کو ہی آپ کا لکھا ہوا کوڈ سمجھ میں نہ آئے تو ہم ہر طرح کے کوڈ کا مختلف فنکشن بنا دیتے ہیں اب اوبجیکٹ اورینٹیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کلاس کے اندر کرتے ہیں کلاس آپ سمجھنے کے ایک بلو پرنٹ ہے ایک لے اوٹ ہے ایک ایسا سٹکچر ہے جس کے اندر آپ اپنے ویریابلز میتھرڈز فنکشنز جو بھی چیزیں ڈیکلیئر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں آپ ہی سمجھنے کے یہ ایک اوبجیکٹ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کلاس ہمارے پاس یوز ہوتی ہے تو اب کلاس کا مقصد تو سمجھ آ گیا کہ ہم کلاس کے اندر جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ فنکشنز بنانے ہیں کو ویریابلز بنانے وہ ہم بنا سکتے ہیں مطلب سارا گام اب ہم کلاس کے اندر ہی کریں گے کلاس کے باہر نہیں کریں گے جو بھی ایک ریلیونٹ ٹائپ آف کوڈ ہوگا جس سے آپ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تو بہت ساری اس میں چیزیں آتی ہیں جس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کے پاس میسیجنگ کا اس میں ہے پورشن ایک گروپس کا پورشن ہے اس میں ڈیفرنٹ پورشنز ہے تو ہر پورشن کے لیے آپ سیپرٹ کلاس بنائیں گے تاکہ وہ ان چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو جائے تو اسی طرح اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پائیتھون میں کلاس بنانی کیسے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے جس یہاں پر کلاس کا کیورڈ لکھنا ہے سمال میں ہے سارا اگر آپ اس کو کیپیٹل کرو گے تو یہ آپ کو ایرر دے دے گا کلاس کی کیورڈ کے بعد آپ نے کلاس کا نام رکھنا ہے میں اس کلاس کا نام رکھ دیتا ہوں می کلاس آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں بس نیمینگ رولز ویریابل کی طرح آپ نے فالو کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پر آئے گا سمی کالن نہیں آتا پھر اس کلاس کے اندر آپ نے جو بھی کوڈ لکھنا ہے نارمل جو میں آپ کو بھی تک سکھاتا آیا ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں لکھتا ہوں x is equal to 10 یہ میں نے ایک ویریابل ڈیکلئر کر دیا اس کو ویلیو بھی دے دی y is equal to 20 باقی سارے کا سارا کام آپ اب ویسے ہی کرو گے جیسے آپ پیچھے کرتے آئے ہو پائیتھون کے اندر تو کلاس بنائی اور باقی کا سارا کورڈ میں نے کہہ کیا کہ کلاس کے اندر ڈال دیا تو یہ کلاس ہے اس طریقے سے ہم بناتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ کلاس کا جو لیکچر میں نے آپ کو دیا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں ووٹس ایپ چائر گروپ کا لنک موجود ہے وہاں پر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فار واشنگ اس ویڈیو خدا حافظ